بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے آئے رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو ہم چیپٹر کر رہے ہیں وائس ٹیسین جس کا مطلب ہوتا ہے اکل مند فیصلہ آج ہم اس کا آخری پارٹ کریں گے جان کے فادت نے کے پاس ایک بہت بڑی باسکٹ تھی ٹوکری تھی جس کے اوپر پھولوں والا شوہ کپڑا پڑا ہوا تھا ہم جان کی سٹوری پڑھ رہے ہیں جو باقی بچوں کے والدین تھے ان کے پاس کوئی خوراک ٹوکری میں نہیں تھی صرف جان کے فادت جو ہیں وہ باسکٹ لے کے آئے تھے اس وقت جان جو ہے اس کو یاد آیا اپنے والد کی رحم دلی اور اس کی تمام اچھائیاں کیونکہ وہ اپنے والد کے دھیاتی ہونے پہ اور سادہ ہونے پہ اپنے دل میں شرمن کی محسوس کر رہا تھا ہی ریکارڈ آل دا اکیئنز اسے خیال آیا ان تمام مواقع کا وین ہیس فادر ہیڈ سپورٹڈ ہیم جب اس کے والد نے اس کی کفالت کی اور کیسے اس کے والد نے اس کے مستقبل کے بارے میں سوچا کچھ اور سوچے بغیر جان وکتو دا فرنٹ آف مین گیٹ اور ٹوک ہیس فادر آم وہ سامنے بڑے دروازے کی طرف کیا اور اپنے والد کا بازو تھام لیا میں ٹوکری اٹھاؤں گا فادر والد صاحب میرے ساتھ آئیں کم سٹ ہیر ویڈ می اور میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں یعنی اسے اپنے والد کا کریکٹر آیا تو وہ ساتھ لے آیا آفٹر دا میچ باز اوور جب میچ ختم ہو گیا فادر آفرڈ دیر سپورٹ فار ویریس جابز ان سکول تو والدین نے کہا کہ ہم سکول کی مدد کریں گے بہت سارے کاموں میں آخر کا صرف جان کے والد رہ گئے وہ کھڑے ہوئے اور آہستہ سے انہوں نے اردو میں بولنا شروع کیا میں حاکی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا لیکن میں آپ لوگوں کو کچھ لوگ ایسے لا دوں گا جو آپ کے سکول کے کھیل کے میدان کو ساف ستھرا رکھیں گے تھینک یو انکل انکل آپ کا بہت شکریہ شاؤٹڈ ایوریون ہر ایک نے چلا کر کہا آل دا بوائز کراؤڈڈ اراؤن جان سارے لڑکے جان کے والد کے گرد جمع ہو گئے جھمگٹا لگا لیا انہوں نے کراؤڈ کا مطلب ہوتا ہے کٹھے گرد تائرہ بنا لینا جان آل موسٹ برسٹ ویڈ پرائیب جان خوشی سے پھولا نہ سمایا ہیس فادر آل ویس ڈیڈ دا رائٹ ٹھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم اس کے والد نے ہمیشہ صحیح کام کیا صحیح موقع پر جان پکٹ اپ دا باسکٹ جان نے باسکٹ اٹھائی انٹوک اٹ ٹو مسٹر واسف اور اس نے مسٹر واسف کے پاس لے گیا انسائیڈ وال رائی پلمپ جوسی مینگوز اس کے اندر پکے ہوئے عام تھے جان یو آر لکی ٹو ہے سچا نائس فادر جان تم بہت خوش قسمت ہو جس کے والد اتنے اچھے ہیں سیڈ مسٹر واسف مسٹر واسف نے کہا آئی جسٹ ریالائز دیٹ مجھے اب اس کا اندازہ ہوا ہے سیڈ جان کوائٹلی جان نے آسکی سے کہا آئی کین کلیرلی سی ناؤ میں اب اس بہت صاف دیکھ سکتا ہوں تو پیارے بچو ایک اچھا شہری یا ایک باقردار بندہ کیسا ہوتا ہے اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جان کے فادر سادہ اچھے باقردار شہری تھے اور ہمیں بھی ایک اچھا اور باقردار شہری بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دس کام کم از کم کرنے چاہیے وولنٹیر ٹو بی ایکٹیو انڈ یور کمیونٹی اپنی سوسائٹی کو اپنے معاشرے کو کچھ دینا چاہیے بغیر کہے بی آنیسٹ اینڈ ٹرسٹ وردی ہمیں قابل اعتمار اور سچا ہونا چاہیے فالو رونز اینڈ لا قانون کی پاسداری کرنی چاہیے ریسپیکٹ دا رائٹس اف ادرس دوسرے لوگوں کی عصد کرنی چاہیے بی انفارمڈ اواؤٹ تا ورلڈ اراؤنڈ یو اور ہمیں اپنے گرد کی دنیا سے معلوم ہونا چاہیے ریسپیکٹ دا پوپٹی آف ادرس دوسروں کی جہداد کی حفاظت کرنی چاہیے ہمدرد ہونا چاہیے ٹیک ریسپونسبلیٹی آف ایکشن اور اپنے ایکشن کی ریسپونسبلیٹی لینا چاہیے اور سب سے بڑی بات اپنے اللہ کا اور اپنے مانبخ کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے جانا تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہے تو یہ ساری چیزیں ہم میں کیسے پتا چل سکتی ہیں جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں میرا اللہ میرے سے کیا کہتا ہے جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر ہی پتا چلے گا اور پھر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں کہ میرے نبی نے کس طرح سے عمل کیا سب سے دنیا میں سچے سب سے خوبصورت سب سے دیانندار جو ہیں انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں